نمسکر دوستو اکی ایرویدہ میں آپ کا سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا صبح کی سونٹی پاک کے انکریڈنٹ کے بارے میں تو چلے اس ویڈیو میں ہم آپ کو صبح کی سونٹی پاک بنا کے دکھاتے ہیں اس کے لئے ہمیں آؤ سکتا ہوگی گائے کے دودھ کی گائے کے گھی کی اور سونٹھ کے چونٹھ کی دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جت ماتر میں آپ سونٹھ لیتے ہو اس کے دس گناہ آپ کو لینا ہے گائے کا دودھ اور سونٹھ کے برابری لینا ہے گائے کا گھی تو چلے دوستو آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کڑھائی میں دودھ کو ڈال کے اس کو اُبالیں گے دودھ کو اچھے طرح گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سونٹھ ڈال کے اور اماوہ نکالیں گے دوستو آپ کو بتا دوں بیسر رکناولی میں اسی طرح کا بیدان بتایا گیا ہے اور ساسٹروں طریقہ یہی ہے جبکہ آج کل بجار میں جارہ تر اوستیوں میں دودھ کی بجائے سیدھا گھی میں بھون کے ہی اوستی تیار کی جاتی ہے تو چلیے میں آپ کو جو ویڈی بتا رہا ہوں اس ویڈی سے زیادہ لمبا اگر آپ کی اوستی نہیں کی پائے گی لیکن ایک ڈیڑھ مہینے میں اگر آپ اس کا پریوک کر لیتے ہو تو آپ کو بہترین فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے جب دودھ میں اپھان آ جائے تو جو آپ کا سونٹھ کا پاؤڈر ہے وہ اس دودھ کے اندر ڈال کے اچھے سے اس کا ماوہ نکال دیئے اس کو پلٹے سے چلاتے رہیے جب تک یہ اچھے طرح دودھ گاڑا نہ ہو جائے اور اس کا ماوہ نہ نکل جائے تو دوستو اس طرح سے آپ کو ماوہ نکالنا پڑتا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ویڈی کو آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی اچھے سے پریوک کر لینا ہوتا ہے اگر زیادہ سے میں اس کو رکھو گے تو یہ خراب ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے سب سے پہلے دودھ کا اچھے سے ماوہ نکال لیے اور ماوہ نکالنے کے بعد ہم اس ماوے کو بھی کے اندر بھونیں گے تو چلے دوستو تب تک میں بتاتا ہوں صبح کے سنتی پاک کے بارے میں دوستو صبح کے سنتی پاک ایک آئرویدک ٹونک ہے اس کا سیون کرنے سے بل آئیو کرانتی بڑھتی ہے اور ورن سندر بنتا ہے صبح کے سنتی پاک پاچن طاقت دینے والا وہاں روگ نیو درد چھمتا بڑھانے والا ہوستی ہوتی ہے صبح کے سنتی پاک دوستو اس کا جو مکھے گھٹک ہے وہ سنتی ہوتا ہے یعنی سونٹ جو ادرک کو سوک جانے کے بعد بنتی ہے دوستو یہ ہے بھوک بڑھاتا ہے ویرے چند اور اتیجک ہوتی ہے کامو دیپن ہوتی ہے کپ ناسک ہے کرمی ناسک ہے اور وات ہر مانا گیا ہے تو دوستو اس طرح جیسے آپ کا موہا تیار ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر جو گھائے کا گھیے وہ ڈال دیں اور اس کے بعد پلٹے سے پھر سے چلاتے رہیں جب تک کہ موہا اچھی طرح اس گھر میں سیکھنے جائے تو دوستو ایک ایک چیز میں آپ کو اچھے سے بتا رہا ہوں تو آپ دھیان سے دیکھ کے اس کو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اس وقتی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویسے تو دوستو یہ وفتی خاص طور سے مہیلاؤں کے لئے ہے لیکن پھر بھی پورو سے اس کا پریوب کر سکتے ہیں سوباغ کے سنتی پاک بھارتے ریواز کے انسار پرسو کے بعد سواستے صدارنے کے لئے مہیلاؤں کو دی جاتی ہے اس کا سیون کرنے سے مہیلاؤں میں یونی وکار پردر ماسک سمجھ سے نشٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ٹونک وفتی ہے اس لئے پورو سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو سوباغ کے سنتی پاک کے پریوب کرنے سے بھوچ سے پھائیل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہیں کیونکہ یہ پوشٹو کا رکوٹ دیئے تو یہ طاقت لاتا ہے اس کے علاوہ یہ مہیلاؤں کے لئے امرت سمان اوستی ہے اس کے سیون کرنے سے مہیلاؤں میں ہونے والے یونی وکار نشٹ ہوتے ہیں پرسو کے بعد آئی کمجھری اس پاک کے سیون کرنے سے پوری ترت ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس اوستی کو نرمان کرنے کے لئے جاتر مہیلاؤں کو پتہ نہیں ہوتا وہ سیدھے طور پر ہی نرمان کر کے کھلاتے ہیں جبکہ یہ سرستور طریقہ آلماو کو بتا رہا ہوں اس طرح پریوکے کے کھلانے سے اس کے گھنے اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اچھے طرح سے یہ مہاوہ بھونا جا چکا ہے اور یہ ہمارا مہاوہ گھی چھوڑنے لگا ہے تو اس کو ہم بھوناوہ مان سکتے ہیں اور پھر اس کو نکال کے ہمیں کیا کرنا ہے کہ مصری کی چاسنی بنانی ہے اور اس میں جو ہمارا نے یہ سونٹی کا مہاوہ بنایا تھا جس کو بھونا تھا گی میں اس کو ملا کے اور جو پرچھے پوستی ہے وہ ڈالنے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری پرچھے پوستی ہیں جو آپ کو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتائی تھی اس ہم نے ہم نے پیس کے نسچت ماترہ میں لے لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے کڑائے میں چاسنی بنائیں گے مصری کی تو اس کے لئے ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو دوستو پانی کو تھوڑا گرم کر دیں جب پانی اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر مصری کی ڈال دیں یہ ہم نے مصری کو اچھے سے پیس کیا ہے تاکہ یہ گھولنے میں آسان ہو جائے تو یہ مصری ڈال کے اس کو اچھے سے ملائیں جب یہ مل جائے گی تو اس چاسنی بننے کا میں انتظار کرنا پڑے گا اور اس کو اچھے سے اُبالنا پڑے گا جب اچھے سے اُبل جائے دوستو اس میں ایک بات یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ جو پاک ہوتے ہیں ان کی چاسنی تھوڑی ٹائٹ رکھنے ہوتی ہے اور اولے کی چاسنی تھوڑی ہلکی لیوز رکھنے ہوتی ہے تو جب یہ چاسنی اچھے طرح اُبل جائے اچھے طرح ٹائٹ ہو جائے دو تین اُفان آ جائیں اس کے بعد اس کو چیک کر لیں جیسا کہ بولا جاتا ہے دو تار کی چاسنی پاک کے لیے اچھے ہوتی ہے ایک تار کی چاسنی اولے کی لیے اگر آپ کو پتا نہ چلے تو ایک سیمپل سا ہے کہ جب دو تین اُفان آ جائیں اس کے بعد اس کے اندر جو سونٹی کا موہ نکھالا تھا جو ام نے شیک کے رکھا تھا اس کو اچھے سے ملا دیں اس کو ملاتے رہیں اور چمل سے اچھی طرح ملائیں اور جو گھنٹلیاں ہیں ان کو نکال دیں ملانے کے بعد ان کو گھنٹلیاں کو نکالنا میں آوسٹ پڑے گا اس لئے تھوڑے دری اس کو ہلاتے رہیں جب پوری طرح گھنٹلیاں آپ مل جائیں اور جہاں آپ کو لگے کہ چاسنی ادم صحیح ہے تو اس کو نچے اتار کے اچھے سے تھنڈا کریں اور تھنڈا کرتے سٹڑتے سمیں دیکھیں ہم نے یہ ساری جو گھنٹلیاں یہ نکال رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھنٹلی بچے نہیں کیونکہ اس کا گھنٹلی بچنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چاسنی ہے وہ نہیں مل پاتی وہاں پہ اور وہ تھوڑا زیادہ ہی کھارا رہ جاتا ہے تو اس طرح سے اچھے سے اس کو ملائیں میکس کریں جب یہ اچھے سے میکس ہو جائے اور اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہمارے پرچے دروے ہیں وہ ڈالیں گے اور انہیں بھی ہمیں ملانا پڑے گا اس کے لئے اس کو اچھے سے ملا کے تھنڈا کر لیں تو دوستو یہ تھا لگ بھر لگ بھر جو باگی سنتی پاک بنانے کا طریقہ جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوستو اگر ایسے بھی آپ کو کوئی بھی جان کر رہے چاہیے تو ہم نے جاتر ویڈیو بنائے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی اگر آپ کسی اوستی کے بارے میں جان کر رہے چاہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے بول سکتے ہیں ہم جلدی بھی آپ کے کومنٹ پر ویڈیو بنانے کوشش کریں گے دوستو اس کے جو پرچھے اپدر ہوتے ہیں ان میں خاص طور سے ستاوری، ویداریکن، سپیج، مسلک، گوکرو، بلا، گلوئی ستویت، دالچینی، چھوٹی لائچی، تیج پتہ، اجوائن، تاریس پتر، اجمود، سونپ، راسنا، پوکھر مول، ونسلوچن، دیودارو، سویا بیج، کچور، جٹاوانسی، وچ، موچرس، ناکیسر، جائوتری، میتھی، مولیتھی، سپیج چندر، دالچندر، وائی ویڈنگ، خس، واسا، دھنیا، کائے، فل، ناغرموتھا، آدھی اوست ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بیس بیس گرام لینے ہوتی ہیں اور گھی ہمیں لینا ہوتا ہے چھ سو گرام اسی انپاعت میں چھوٹی چھ سو گرام اور چھے لیٹر دودھ کا پریوک کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے دیکھئے دوستو اچھی طرح مل گئے اب اس کے اندر ہم یہ پرچپ ڈال دیتے ہیں اور ہم نے اس کے علاوہ اس کے اندر کیسر بھی ڈال لیا تو کیسر آپ اپنی سویدہ نصار ڈال سکتے ہیں کیسر اتیجک ہوتی ہے سواستے کے لیے اچھے ہوتی ہے اور سردیوں میں اس کا پریوک کرنا چاہیے تو اس کے اندر ہم تھوڑی کیسر بھی ڈال دیتے ہیں اور ان ساری اوستیوں کو ڈالنے کے بعد اچھے طرح اس کو مکس کرنا ہوتا ہے تو اب اس اوستیوں کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے کہ ساری اوستیاں پوری اوستی میں مل جائے اور سب ایک جان ہو جائیں تو اس کے لیے اس کو اچھے سے ملائیں گے جب تک یہ اوستی آپس میں نہیں مل جائیں تب تک ہمیں اس کو ملاتے رہنا ہے اور جب یہ ایک جان ہو جائیں پوری طرح مل جائیں تو ہمیں اس کو تھنڈا کرتے اس کو چکیاں بنا سکتے ہیں اور دوستو ویسے بھی پاک کی چاسنی تھوڑی ٹائٹ رکھنی چاہیے جو مطلب تھوڑی کڑک رکھنی چاہیے تاکہ یہ اس کے دانے دانے کھل جائیں اور یہ گرین ونس میں بن جائے تو ہم نے تھوڑی چاسنی کو لوجی رکھا ہے تاکہ اس کے ہم چکیاں بنا سکیں ورنہ پاک کی چاسنی تھوڑی ٹائٹ ہی ہونی چاہیے تو دوستو آپ کو بتا دیں یہ کلپنا ہوتی ہیں آئرود میں پاک کلپنا، کوات کلپنا، چورن کلپنا یعنی اس کو جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے چاہیے وہ کوئی ایسا بھی بنائی تو چلی ہم اس کی بنا دیتے ہیں چکیاں دوستو اس کے لئے ہم اس کو پرات میں، دھالی میں نکال دیتے ہیں اور اس کے نیچے تھوڑا گھی لگا دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو نکالنے میں تھوڑی آسانی رہے اور اس کے اوپر ہم کچھ تھوڑا سی پدام بھی لگاتے دیں تاکہ دیکھنے میں بھی سندر لگے اور اس کا سیون کرنے میں بھی اچھا ہو تو اس کو ہم صوبہ اس کو پانچھ گھنٹے رکھے اس کے بعد آپ اس کو چکیوں کی طرح کاٹ دیں تاکہ اس کا استعمال کرنا آسان رہے اور آپ ایک نیچی ماترہ میں لے سکیں تو دوستو اس کا جو پریوک کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے دس سے بیس گرام اس کا صوبہ سے آپ پریوک کیجئے اور مہلاؤں کے لئے خاص طور سے یہ امرت سمان ہوتی ہے تو اس کا مہلاؤں کو جرور پریوک کرائیے اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں جرور بتائی گا اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے اور اپنے دوستوں اور استعمالوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس استعمال کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی صدیو ہمارے ساتھ بنے رہے ایک کے ایرویدہ آپ کے اچھے سواستی کی کام نہ کرتا ہے دھنیواد ملتے ہیں ہمارے ساتھ